ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کلمہ شریف درود پاک اور استغفار ان تینوں میں سے کون سا وظیفہ زیادہ اہم ہے تو یاد رکھے گا کہ تینوں وظائفی بہت زیادہ اہم ہیں اور بہت زیادہ محبوب اور مطلوب ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر فرمایا گیا اور فرمایا گیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور فرمایا گیا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور فرمایا گیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اخلاص کے ساتھ کہے گا تو بروز قیامت وہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا سبحان اللہ اور استغفار اس کی تو کیا ہی بات ہے فرمایا گیا کہ شادمانی السکس کے لیے جو اپنی نامہ اعمال میں بکسرت استغفار پائے گا اور ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ جو بندہ استغفار کی قصد کرے یعنی کہ استغفراللہ قصد سے پڑے تو اللہ کریم اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اسے تنگی سے نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق اطاف فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ اور درود پاک اس کی تو کیا ہی بات ہے وظیفوں کا وظیفہ وظائف کا سردار درود پاک کو کہا جاتا ہے وہ حدیثی طیبہ میں آتا ہے نا کہ جو شخص درود پاک کے قصد کرنے کوئی اپنا معمول بنا لے تو اللہ کریم اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لئے کافی ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اب تو صبر کریں کہ جس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اللہ کے صبر دو جائیں گے تو اس کی خوشبختی کی کیا بات ہوگی یقین انہیں وہ بڑا سعادت مند ہوگا اور درود پاک کا وظیفہ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص حاصل کرنے کا وظیفہ ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کا وظیفہ ہے حضور علیہ السلام کے خاص علاموں میں شامل ہونے کا وظیفہ ہے اور بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کا وظیفہ ہے شفاعت کو حاصل کرنے کا وظیفہ ہے اللہ کریم ہمیں قصد سے درود پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا رہا کریں اپنے اوقات کو درود پاک کی قصد کر کے قیمتی بنایا کریں اللہ کریم قصد سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے گا کیچک کریں کلک نہیں تھی نہ